مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت مولانا محمد علیاس گھومن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں نعرہ تکبیر سب بیٹھے ہو تاج و تخ ختم نبوت نعرہ تکبیر نحمده و نسلی و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پرچم تلے جمع ہونے والے ختم نبوت کا نام لینے والے علماء اسلام کے خدام میں آپ ادرات کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ دو باتیں حرص کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک ختم نبوت میں وہ دلیغ کہ جس کو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو نمبر دو ایک سوال اور اس کا جواب میں نے آج پڑھی محمد الرسول اللہ رسالت کا معنی یہ ہے خالق سے علم و عمل لینا اور مخلوق کے حوالے کرنا یہ تو آدم نے کیا تھا لیکن آدم کو صفی اللہ کہا رسول اللہ نہیں کہا یہ کام تو حضرت نوح نے کیا نجی اللہ تو کہا رسول اللہ نہیں کہا یہ کام ابراہیم نے کیا خلیل اللہ تو کہا رسول اللہ نہیں کہا یہ کام تو موسیٰ نے کیا کلیم اللہ کہا رسول اللہ نہیں کہا یہ کام عیسیٰ نے کیا روح اللہ تو کہا مگر رسول اللہ نہیں کہا بجائے کہ رسالت کا معنی ہے خالق سے علم و عمل کو لینا اور مخلوق کے حوالے کر دینا آدم نے لیا ہے لیکن جنت میں بیٹھ کے حضرت نوح نے لیا ہے جودی پہار پہ جا کے ابراہیم نے لیا ہے بیت اللہ میں جا کے مناہ میں جا کے حضرت موسیٰ نے لیا ہے کوہ تور پہ جا کے حضرت عیسیٰ نے لیا ہے چوتھے آسمان تک جا کے لیکن میرے پیغمبر کی باری آئی ہے علم و عمل کو لینے کے لیے کبھی بیت اللہ میں گیا ہے کبھی بیت المقدس میں گیا ہے کبھی عائشہ کی گھوٹ میں لیٹا ہے کبھی صدیق کے کندوں پہ آیا ہے کبھی جبل سور پہ گیا ہے کبھی علم و عمل کو لینے کے لیے بیت اللہم پہ گیا ہے کبھی تور سینہ پہ گیا ہے کبھی بیت المقدس میں گیا ہے کبھی آسات آسمانوں پہ گیا ہے کبھی صدرت المنتحہ پہ گیا ہے کبھی صریف الاقلام پہ گیا ہے کبھی عرشہ پہ محلہ پہ گیا ہے ارے رسالت کا نام تھا علم و عمل خالق سلینا گزشتہ انبیاء نے لیا ہے لیکن میرے پیغمبر کے لینے کی باری آئی خالق قرآن میں کہتا ہے کبھی بیت مذیع لنہ سے لیلذی ببکت مبارکہ کائنات میں پہلے مقام کا نام کعبہ ہے پیغمبر لینے کے لیے کعبہ پہلے مقام پہ گیا ہے اور ایک کائنات میں آخری مقام کا نام عرش ہے پیغمبر لینے کے لیے ابتدا سے چلا ہے انتہا تک گیا ہے اور نبی کے ذمہ ایک کام ہے علم و عمل امت کو دینا مخلوق کو دینا ارے آدم نے دیا ہے انسان کو دیا ہے ابراہیم نے دیا انسان کو دیا لیکن تیرے میرے پیغمبر کی باری آئی ہے علم و عمل دینے پر آیا کبھی انس کو دے گیا کبھی جن کو دے گیا کبھی روح و غلمان کو دے گیا کبھی ملاقہ پہ آسمان پہ بسنے والوں کو دے گیا اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں ارے دینے پر آیا بیت المقدس میں سارے انبیاء کو دے گیا یہ مشترک کا سگیج ہے میں اختلافی بات نہیں کرتا اگر فاتحہ خلف الامام کی بات کرتا اختلافی موجوتا میں فاتحہ دہت کے ارے صورت کی بات کرتا ہوں اگر قیامت کے دعاے گا تکبیرِ تاریمہ پڑی ہے رب عجر دے گا لیکن امام کے پیچھے یہ رات تو تو نے نہیں کی یہ رات تو میں نے بھی نہیں کی اللہ عجر تو دونوں کو دے گا میں مشترک کا بات کرتا ہوں لیکن اگر کوئی پوچھے ارے قرات نہیں پڑی عجر کے انبیاء کہے گا امام نے قرات پڑی ہے اللہ تجھے بھی دے گا پھر تیرے پیغمبر نے گراہ کی ہے نبیاء کا عجر ملا ہے لیکن تو علم و عمل مخالق سے لینا اور مخلوق کو دینا سارے نبیاء کا کام تھا لیکن میرے پیغمبر کے لینے کا انداز بھی عالی ہے میرے پیغمبر کے لینے انتہا کر گیا وہ دینے پر آیا انتہا کر گیا جو لینے کے مقام آتے وہ سارے ربنِ محمد نے ختم کر دیئے جو دینے کے مقام آتے نبوہت ربنے وہ ختم کر دیئے کہا میرا محمد تو رسول اللہ ہے لینے میں بھی عالی ہے اور دینے میں بھی عالی ہے میں نے ایک سوال اٹھا کر بات کرنا چاہتا تو میرے نبی اول بھی ہے میرے نبی آخر بھی ہے کبھی تم نے سوچا اگر کلمہ آدم کا بڑا جنت میں بعد میں جائے گا کلمہ عیسیٰ کا بڑا جنت میں بعد میں جائے گا لیکن محمد کا کلمہ بڑا تو جنت میں پہلا جائے گا ارے آدم کا کلمہ گو تو کہہ سکتا ہے جب میرے پہلے نبی کا کلمہ بڑھا جنت ممجرہ پہلے بھیجے نہ عیسیٰ کا امتی کہتے گا میں نے پہلے نبی کا کلمہ بڑھا مجھے جنت میں پہلے بھیجے لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جس نے کلمہ محمد کا بڑھا جنت میں پہلے جائے گا بجائے یہ ہے میرا نبی آخر بھی ہے میرا نبی اول بھی ہے اس اول اور آخر کو سمجھانے کے لیے قاسم العلم والخیرات مولنک قاسم نورتوی نے بڑی عجیب دلیگ دی ہے فرمائے تم نے دیکھا اگر دائرہ کو بنانے کے لیے تم نے پرکار کو رکھا ہے پرکار مرکز پر رکھ دی تم نے دائرہ بنانا شروع کر دیا لیکن جہاں پرکار رکھی ہے وہ نکستہ وجود میں اول ہے پرکار کرنے کے بعد اگر تم نے پرکار کو اٹھایا تو ظہور میں آخر ہے میرا محمد یہ نبوت کے وجود میں اول ہے ظہور میں آخر ہے ہم نے کلمہ اس پیغمبر کا پڑا وجود نبوت میں پہلے ہے چاہیے ہمارا پیغمبر رسول بھی ہے آخر بھی شہیدِ اسلام ڈانٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ پاک جلے شانوں نے قرآن کریم میں لان کر دیا فرمایا قل اطیر اللہ والرسول